بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمالہ ہے لم يكن اللذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرک گناہ سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے رسول من اللہ یتلو صحفا مطهرہ فيها کتب قیمہ وما تفرق الذین آتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ إن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین في نار جہنم خالدین فيها أولئیک هم شر البرية إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ کی طرف سے رسول جو پاک صحیف پڑھتا ہے جس میں قائم رہنے والی کتابیں ہیں اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آگئی اور انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے لئے فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے راست رو ہوں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی ٹھیک دین ہے وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے انکار کیا اور مشرک بھی دوزخ کی آگ میں ہوں گے اسی میں رہیں گے وہ بدترین مخلوق ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی رب ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشگی کے بعد ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ انہی میں رہیں گے اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے یہ اس کے لئے ہے یہ اس کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے